عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں حیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے تحجد تک آپ خود آتے ہیں نہیں آپ تحجد تک خود نہیں آتے آپ کے لئے اللہ کا بلاوہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود جنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لئے سب سے زیادہ خاص ہیں کہ آپ اٹھیں اور اپنے غموں سے بھری ہوئی داستان اسے سنائیں یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے ورنہ سوچیں جہاں پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ اٹھے اپنے رب سے بات کرنے کے لئے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لئے اسے یہ بتانے کے لئے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے کمزور ہے کمزور ہر لات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا بتانے کے لئے کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے اپنے رب کو بتانے کے لئے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے جو تحجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی کے سامنے رونا نہیں پڑتا جس کو اللہ تحجد جیسی لادلی نماز کے لئے بلائیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتا وہ کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا جو دعا کے لئے تحجد میں اٹھایا کرتے ہیں وہ رب ان کا بھرم رکھا کرتا ہے تحجد کی آہیں وہ سسکیاں وہ آنسو وہ بکار جب عرش پر جاتی ہیں تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر لوٹتی ہیں یہ اللہ کو منع ہی لیتی ہیں یہ سب پچھ سو مار ہی دیتی ہیں یہ بکاریں آپ کو منزل تک پنچا ہی دیتی ہیں وہ پیر کے جہاں لوگ اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں جنہیں اپنے آنحالات کی وجہ سے نین نہیں آ رہی ہوتی یا وہ جو حرام رشتوں میں پڑھے بہک رہے ہوتے ہیں وہ پہر کے جہاں لوگ سہارہ ڈھونتے ہیں کہ کوئی ملے جسے اپنا غم سناؤں کوئی ملے جسے اپنا غم سناؤں کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے مجھے سنائے اپنا حال دل مجھ سے مانگے جو مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں کہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں جب بندہ روتا ہے اپنا حال دل سناتا ہے جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ذہم کو اس کے سامنے اس کے در پر لا کر رکھ دیتا ہے اپنی فریاد سناتا ہے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے اللہ سے اس کی رضا طلب کرتا ہے ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرے پھر کون کہتا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا مجھے تم تحجد کے سجدوں تک آئے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے تمہیں وہ جیس چاہیے ہی نہیں کون کہتا ہے پھر کہ میں نے تحجد پڑھی اور وہ جیس اتا نہیں ہوئی تم نے یہ تو دیکھا کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ نہیں ملا کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل گئی کیا تمہیں وہ وہ نہ ملا جو تمہارے رب نے تمہارے لئے چاہا اور جو جیس تمہارے لئے تمہارے رب چاہے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنے خاص ہو تم کیا تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا کیا تم نے اپنے رب کا کرم نہ دیکھا کیا تم نے اپنے رب کا تم سے پیار کرنا نہ دیکھا تحجد سے تو اللہ مل جاتا ہے یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے تحجد سے خوشیں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں ان غموں کی کیا اہمیت ہے اور سنو تحجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے تمہاری ممکن خواہش کو کیا اہمیت ہے تحجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے خوش نصیب ہے اگر آپ کو تحجد کا بلاوہ آتا ہے دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لئے بلائے جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھتے جب آپ کے غم کے آنسوں کو خوشی کے آنسوں میں بدل دے جب وہ رب تمہاری کن کی خواہشوں کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیقون بنا دے دعاؤں میں اگر دل لگانا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارے مقدر بدلنے کے لئے راضی ہے تحجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا اس وقت کی گفتگو اور آنسوں سے بھری ہچکیاں یہاں تاکہ جو دل میں کہتے ہیں ہم وہ صرف اللہ سنتا ہے تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں موجزوں کی صورت میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ تحجد تو عشق نماز ہے ایک پر عشق قضاء ہو جائے تو سکون نہیں ملتا گئی بھی اگر تحجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تحجد پڑھنے والوں کے لئے پہلے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لئے کہ انہیں کیا چاہئے اللہ ان کی دعائیں ساتھ آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لئے تشریف لاتا ہے تو جیسے اللہ نے تحجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے ویسے ہی اپنے تحجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے اور تحجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھا ہے اور ان کے لئے ایسے موجزے ہیں جو کسی کے لئے نہیں اب اللہ ساتھویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار کرنا پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور جب بندہ کے گراہ پر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے تحجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے جب انسان خود کو گوا کر اللہ پاک کو ڈھوننے نکلتا ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی ہے بلکہ محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے بات یہ ہے کہ محبت اس سب کو مل جاتی ہے مگر تراب تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور جس کو یہ تراب نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے بس پھر معاملہ کن کے حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے تحجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں تحجد میں قبولیت کا راز ہے اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تحجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے تحجد لارلی نماز ہے اور اس لارلی نماز کو ادا کرنے والا کوئی خاص لارلہ ہی ہو سکتا ہے اور تم صبر رکھو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا تو اپنے لارلوں کے لئے کیا کچھ نہیں کرے گا بس یقین رکھو وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو تم تب تک مانگتے رہو جب تک اللہ کو نہ فرما دے تحجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے وہ نین سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ کوئی تحجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو کیونکہ وہ اللہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے اور تحجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہی ہوتا ہے تحجد کے وقت کو سکون سے وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجد میں اللہ سے باتے کی ہو جس نے تحجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو تحجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تحجد میں مانگی کئی دعاوں پر کن فر یکون کی پارش ہوتی ہے جب بندہ گرگرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی اور جس جن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نہ یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا اس لئے نماز پڑھو تحجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کرو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نماز اور تحجد نماز میں کیا فرق ہے فرض نمازوں کے لئے انسان منادی اذان دیتا ہے جبکہ تحجد کے لئے اللہ تعالی منادی دیتا ہے فرض نمازوں کے لئے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تحجد کی ندہ کو بعض خوشبخت انسان سنتے ہیں فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تحجد کی نماز اللہ تعالی کے خاص مندے پڑھتے ہیں فرض نماز کی بکار ہے خیال ارسلا یعنی نماز کی طرف آؤ جبکہ تحجد کے لئے بکار ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں تحجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تحجد لارلی عبادت ہے اور اللہ کے لارلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے تحجد سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے نین کو بند کر کے جب روتی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیرِ کن میں بدل دی جاتی ہیں میں نے درد بھری آواز میں اللہ کو بکارا تھا اس رات میں نے سجدہ تحجد میں جھکایا تھا کیا حسین وہ رات تھی جب سجدوں میں رو کر سکون پایا تھا رات کی اندھیری میں سکون پایا تھا جب اللہ نے تحجد کا سجدہ نصیب فرمایا تھا اس رات میں اللہ سے ہم کلام ہوئی تھی ہر درد اپنا اللہ کو بیان کر دیا تھا یقین مانے وہ رات بہت حسین تھی جس نے مجھے تحجد کا پابند بنا دیا تھا سنو میں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے تحجد میں اگر آپ اپنے اللہ سے جان مانگو گے تو وہ پورا آسمان دیتا ہے تم تحجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہاری تحجد کی دعاوں کو اللہ رد کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہارے تحجد کی آنسو رائے گا جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہاری تحجد کی دعاوں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول ماہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تحجد کی دعاوں پر اللہ کن نہ کہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہاری تحجد کی دعائیں کن سے ویگون تک کا سفر تیہ نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تمہاری تحجد کی دعائیں لاحاصل سے حاصل میں تبدیل نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم تحجد پڑھو اور بے سگون رہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کو وہ فیصلہ جس کا تمہیں مددوں سے انتظار ہو جب وہ اس کے عرشوں سے تمہارے لئے آن اترے تو پھر اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں پھر چاہے وہ تمہاری مرضی کے عین مطابق ہو یا نہ ہو لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ضرور ہوتا ہے